اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین عبیل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرقانی الحمید و قول الحق و وزدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارنجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ فاتقلی فی عبادی واتقلی جنتی عزیزان محترم تین شعبان مغزم کی تاریخ بلادت بسعادت شعبان کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ منصوب ہے ماہ شعبان معزم بابرکت مہینہ ہے اس میں عبادت کرنے کا بھی حکم دیا ہے دعاوں کا استحفار پڑھنے کا روزے رکھنے کا حکم ہے تو ایک برکت والا مہینہ جس میں کربلا کے عظیم ہستیاں مہینے کے اندر بلادت ہوئی پہلی شعبان مغزم بی بی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی بلادت تین شعبان حضرت امام حسین کی بلادت اس کے بعد حضرت امام زینب عبدین علیہ الصلاة والسلام کی بلادت ایک تاریخ کے مطابق اور حضرت ابباس علمدار علیہ الصلاة والسلام کی بلادت حضرت علیہ اکبر علیہ الصلاة والسلام کی بلادت یعنی عظیم ہستیوں کی بلادت کا یہ مہینہ اور وہ ہستیاں جن کی قربانیوں کے صدقے میں اسلام کی ہمیشہ کے لیے تا قیامت حفاظت ہو گئی اور اسلام کی صحیح تصویر آج ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ صدقہ ہے کربلہ مولا میں ان عصیم ہستیوں کی قربانیوں کا کہ جس کی وجہ سے اسلام ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا زندہ رہ گیا عزیزان محترم اور یہ ماہ شابان ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہے تو اللہ تعالیٰ شاید اس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کربلہ والوں کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں ماہ مبارک رمضان سمجھ میں آ جائے گا یعنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کربلہ سے ہو کے جائے گا کربلہ کے وغیر اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت تو سبھی جانتے ہیں مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی جانتے ہیں عزیزان محترم ایسی عظمت والی حزتی کہ جس کے بارے میں اگر ہم قرآن میں دیکھیں آیتیں موجودیں اور سورے موجودیں سورے کوثر ہو یا سورے دہر ہو اس میں پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں ہے امام حسین اس میں شامل ہیں آیتیں تطیر ہو اس کا مصداق بھی امام حسین ہے آیتیں مبائلہ کا مصداق امام حسین ہے آیتیں موددت کا مصداق بھی امام حسین ہے سورے فجر کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا آج کی اس میں فلم ہے تو عزیزان محترم اس سے مراد نفس مطمئنہ ہر زمانے میں امام ہوتا ہے ظاہر امام کے علاوہ اور کون نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو سورے فجر بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی قرآن میں ہر جگہ آپ کا ذکر ہے سورے رحمان میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم یہ آیت ہمیں پیغام دے رہیے کہ ایسے دریا علم کا سمندر علم و عمل کا اور کمالات کا سمندر یہ دو دریا اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام محصومہ کونہ سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد جو نسل چلے گی یخرجو منہما لولو والمرجان کہ ان دونوں ہستیوں سے جو نسل نکلے گی ایک لولو ہوگا ایک مرجان ہوگا لولو سبز رنگ کے پتر کو نگینہ کو کہا جاتا ہے مرجان سرخ رنگ کا پتر ہے عزیزان محترم نگینہ اور اس سے مراد سبز پتر سے مراد امام حسن کی شہادت سرخ پتر سے مراد امام حسین علیہ السلام تو یہاں بھی امام کا ذکر ہے پورا قرآن عزیزان محترم امام حسین کی شان میں کئی آیتیں اور کئی سورے میں موجود ہیں تو قرآن میں بھی ذکر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن پاک علیہ السلام کی آخری ہستی آخری شخصیت امام حسین آپ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کے رسول نے تو اتنی حدیثیں اور عمل کر کے بتا دیا حسین امینی وعنہ من حسین اگر حسین کو پہچاننا ہے عزیزان محترم کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی میں اور حسین الگ الگ نہیں ہیں اب یہاں سے بھی عزیزان محترم اللہ کے رسول نے ان شہزادوں کے لئے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے شہزادے ہیں سردار ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کبھی آپ کے لئے ناقب بنتے ہیں اور کبھی آپ کو اپنے دوش پر سوال کرتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر آپ پوش پر سوال ہو جاتے ہیں تو سجدے کو طول لے دیا جاتا ہے اور یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم کہ حسین اور سجدے الگ نہیں ہیں اگر حسین کی محبت دل میں ہے تو سجدے بھی طولانی ہونے چاہیے سجدوں میں اضافہ ہونا چاہیے عزیزان محترم قرآن اور حدیث میں ہر جگہ سیرت نبی میں ہر جگہ امام حسین کا ذکر موجود ہے سلوات پڑھئی ملکہ محمد والمحمد پر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم سیرت نبی کے واقعات کہ ہر جگہ آپ نے فرمایا خطبے کے دوران امام حسین اور امام حسین کی معرفت کرائیں اور مسلسل آپ توجہ دلاتے رہے یہاں تک کہ اگر سوال کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے لئے عید کا لباس کہاں سے آئے گا تو جنت سے لباس آ جاتا ہے اس سے مراد کے عزیزان محترم دیکھئے کوئی بھی چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں جس جگہ آپ رہتے ہیں اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو اس چیز کو مالک کی مرضی سے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو باہر نہیں لے آسکتے اس کو اپنے ساتھ نہیں لے آسکتے لیکن حضرت ابراہیم کی عجیب و غریب دعا قرآن مجید میں عجیب دعا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَصَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اے پروردگارِ عالم مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے تو یہ کون ہے وارث جو حضرت ابراہیم جس کی تمنہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ پنجدن پاک علیہ السلام جنت کے وارث ہیں اگر لباس جنت سے آ جاتا ہے اگر طعام اگر پھل جنت سے آ جاتا ہے میوے آئے جنت سے اگر آ جاتے ہیں اس در پر تو سمجھ جائیے یہ جنت کے وارث ہیں جنت میں رہیں گے تب بھی یہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور جنت سے باہر بھی لے کر آ سکتے ہیں ان کے لئے آ سکتی ہیں وہ چیزیں وہ نعمتیں اس لئے کہ یہ جنت کے وارث ہیں عزیزان محترم راضیتن مرضیہ کہ اس آیت کے اندر پیغام دیے جا رہا ہے کہ نفس مطمئنہ بھی ہیں اور راضیہ مرضیہ بھی ہیں راضیہ اور مرضیہ اس سے مراد کیا ہے ایسی نفس مطمئنہ کہ جو اللہ سے راضی ہے مرضیہ تن اور اللہ اس سے راضی ہے تو معمولاً تو یہ ہوتا ہے کہ شکر کرنے والا الگ ہوتا ہے اور جس کا شکر کر جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے عزیزان محترم لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عموماً اس میں فائل اور اس میں معمول دو مختلف شخصیات کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن راضیہ مرضیہ یہ پیغام مللہ اس آیت کے اندر راضیہ بھی امام حسین ہے اور نفس مرضیہ بھی امام حسین ہے یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی بلادت ہوتی ہے تو آپ کو مبارک دینے کے لئے صرف اصحاب اور امت کے لوگ ہی نہیں بلکہ اسمان سے پرشتے آتے ہیں یہاں تک کہ فطروس کو شفا مل جاتی ہے اور یہ پیغام مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ حسنیاں ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو جب عذیت دی جاتی تھی تو انبیاء جب زخمی ہو جاتے تھے حضرت نو کے بارے میں ہے کہ جب آپ زخمی ہو جاتے تھے تو فرشتے آتے تھے اور ان کے پروں سے آپ کو شفا ملتی تھی لیکن امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ اگر فرشتے کے پر نہ کر رہا ہو جاتے ہیں پرواز کے قابل نہیں رہتے یا اتاب میں ہے درک اولہ کی وجہ سے تو امام حسین کے گیوارے سے اگر مس ہو جاتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے تو عزیزان محترم یہی فرق ہے کہ فرشتے جس درست سے استفادہ کریں جہاں پر آ کر شفا حاصل کریں تو یہ عظمت ہے ان حسنیوں کی عزیزان محترم امام حسین کی بلادت آپ دیکھیں اتنی عظمت ہے اتنے کمالات ایسے کمالات کہ اگر آپ زیارت کرنے کے جاتے ہیں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا ایک قدم ایک حج کے برابر ہو جاتا ہے یہ ہے امام حسین کی شخصیت آپ کے ظاہرے اس سورہ رحمان کے اندر مرجان سے مراد کیا ہے کہ وہ سرخ پتر جس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے تو بہت سارے سعودی عرب سے ایک طب سینٹر اس سعودیہ سینٹر والوں نے ایک تحقیق جو کہا کہ مرجان ایسا پتر اگر اس کا صفوف کسی ایسے شخص کو کھلا دیا جائے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہے ہوتی تو اس کو اولاد مل جاتی ہے ظاہرے امام حسین کے صدقے میں انسان کو اولاد بھی ملتی ہے رزق بھی ملتا ہے محرمت بھی ملتی ہے عزیزان محترم امام حسین والا کبھی گمرہ نہیں ہو سکتا آج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے پشاور کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو حسین والے اور علی والے مسجد میں ملیں گے نماز میں ملیں گے اور جو ان کے دشمن ہوں گے یزیدی بنی امیہ کی نسل والے چاہے ان کا تعلق مدرسے سے ہو کسی بھی مسلح سے ہو عزیزان محترم یزیدی بنی امیہ کی یہ نسل یہ پیغام دے دیتی ہے کہ ہم نماز کے بھی دشمن ہیں مسجد کے بھی دشمن ہیں حسینیوں کے بھی دشمن ہیں علی والوں کے بھی دشمن ہیں تو پہلے یہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے دشمن ہی کی آج ان کی نسلیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمن ہی کرتے ہیں لیکن امام حسین کا چاہنے والا ہر جگہ عزیزان محترم کبھی ایسی سازش نہیں کرتا کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا یہی سب سے بڑی پہچان ہے تو ضرور ہی عزیزان محترم اگر مسلمان سمجھنا چاہتے ہیں ہم ان کا پیغام دینا چاہتے ہیں متحد رہنا چاہتے ہیں تو امام حسین کا ذکر کرنا اگر سیکھ جائیں گے محافظ حاصل کر لیں گے تو تمام یزیدیت کے اور بنی امیہ کی ان نسلوں کا نجیس نسلوں کا خاتمہ ہو جائے گا یہ شہدائے کربلا کے ساتھ جو منسلک ہو گئے ہیں شہدائے پشابہ رزیزان محترم انہوں نے پیغام دے دیا کہ دیکھو حسین والے علی والے علی کے چانے والے نمازی بھی ہوتے ہیں اور ان کا دشمن مخالف اور دشمن نماز اور دشمن مسجد ہوتا ہے عزیزان محترم امام حسین کی شخصیت یہی ہے کہ عظمت اور کمالات اتنے زیادہ کہ سب سے تیز چلنے والی کشتی کہ اگر کوئی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو اسے نجات مل جاتی ہے ہر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہر نے جیسے ہی ہو گئے جنتی ہو گئے کوئی ہر جیسا نہیں دنیا میں قسمت کا دنی عزیزان محترم ایسی قسمت کہ حسین سے وابستہ ہو جاؤ تو انسان اگر جہنمی بھی ہو گا تو اسے نجات مل جائے گی جنتی ہو جائے گا اور یہی نہیں اگر خاک کے ذروں پہ حسین کا خون گر جاتا ہے تو وہ خاکِ بھلا خاکِ شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے خاکِ شفا میں تبدیل ہو کر یہ پیغام مل جاتا ہے اور یہ بات تو عزیزان محترم حضرت عبیب بن مزاہی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ کمسینی کے عالم میں امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اس وقت پیغام دے دیا تھا کہ دیکھو یہ وہ عظیم حضی ہے ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی خون کا قطرہ زمین پہ گرہ نہیں ہے لیکن ان کے قدموں کی خاک انسان کے لئے شفا ہے خاکِ شفا عزیزان محترم امام حسین کی عظمت ایسی عظمت امام حسین والا کبھی گمرہ نہیں ہوتا دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی یہی ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ شیعوں کے ساتھ علیبیت کے چانے والوں کے ساتھ امام حسین کے حسینیوں کے ساتھ جو سازشے ہوتی ہیں تو دشمن بھی جانتا ہے کہ حسین والا تو بک نہیں سکتا لیکن بنی امیہ کی یہ نجس نسل یزیدی یہ جب چائے بک جاتے ہیں اس لیے نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے نہ قرآن سے ہماری آج کی اس محفل میں آخر میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان شہدہ کو جو شہید ہوئے پشاور کے کل کے واقعے میں انہیں شہدہ کربلہ کے ساتھ میشور فرمائے درجاتِ آلیہ اتفرمائے اور ان کے قاتلوں کو واسلِ جہنم اتفرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتِ حسنتوں موقعنا عذابنا